آپ نے جس طرح سے کہا کہ پوری دنیا سے بڑے زبردست قسم کے باڈی بیلڈرز اس چیمپنشپ کا حصہ رہے تو آپ یہاں پاکستان کے اندر کس طرح سے اپنی تیاری کرتے ہیں کیا آپ کے ایکسرسائز کے پیٹرنز ہیں کس طرح سے آپ کی ساری جو تیاری ہے وہ چلتی ہے یہ تیاری الحمدللہ سے چلتی ہے میں جم میں اپنے میرے بڑے بھائی ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں وہ مجھے تیاری شروع کراتے ہیں صبح شام ٹریننگ ہوتی ہے اور ہمارا کارڈیو ورکاورٹ بھی ہوتا ہے یہ ہم نے رمضان سے پہر یہ میں نے بکرہ ایت کے بعد ایشیا کی تیاری کری تھی مطلب پوری تیاری چلی تھی ایشیا کی پھر ایشیا ختم ہوتے ہی نا میں وہاں سے آیا تو پھر میں نے یہ تیاری شروع کر دی تھی ورلڈ چیمپنشپ تھی تو یہ تیاری ہماری پ ایشیا چلتے ہیں اس میں بہر ٹف ہوتی ہے ڈائیٹ روٹین لیں پڑتی ہے ساری ڈائیٹ ہماری سسٹم چینج کرنا پڑتا ہے پورا اپنا سونے کا جاگنے کا ہر چیزгли رہی ہمیں بہر چیز سے ہمیں ٹائم سے لے کے چلنی پڑتی ہے سب سے مشکل کام دیتے ہو تی ہے سیلیک جو سب سے مشکل ٹف روٹین میرا تو ٹائیٹ کیا ہاتی ہے کیونکہ ڈائیڈ لے کے چلنا اس کو پھر ایک پریپ کو چلانا پھر آپ ذہن میں ایک ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا ایونٹس ہے اس کے اندر اچھے سے اچھا ہو کے جانا ہے ان کے ہر بندی کی نظر پھر آپ کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ آپ اس سے پہلے گولڈ میڈلی تھے گولڈ میڈل کے بعد پھر آپ ایک دم پھر آپ نے ورلڈ چیمپینشپ کھیلنی ہے اس میں بھی آپ کو میڈل چاہیے لازمی ان کے پھر سارے ملک کی دنیا کی نظر آپ پہ ہوتی ہے ان کے جتنے بھی ممالک تھے سب مجھے الحمدللہ سب جانتے ہیں سب سے ملک فرینڈلی ہو چکے ہوں وہاں پہ کیونکہ سب مجھے پہچھانتے ہیں تو سب کہہ رہتے ہیں بھی تیاری کے چیئے ہیں بین الالقوامی سطح پہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں باڈی بیلڈنگ کو لے کر ویسے آپ انٹرنیشنل کمپیٹیشنز میں حصہ لے چکے اور آپ جیسے کچھ اور بھی ہمارے پاس مختلف پلیئرز آتے ہیں جو کہ جنہوں نے اچیف کیا اس حوالے سے لیکن یہ جو ورلڈ چیمپینشپس ہیں اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کیا ہم پروفیشنلی کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ورلڈ باڈیز ہیں باڈی بیلڈنگ کی وہ ریکنائز کرے پاکستان کو ایک سرٹن ریٹنگ ہمارے پلیئرز کی جس طرح انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے دیکھیں سب سے تو انٹرنیشنل تو الحمدللہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہمارا یہاں سے سب سے بڑا مشکل ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمارا یہاں پر ہمارے پاس فیڈریشنیں بہت ہیں ان کے دیکھیں ابھی ہم کھیل لے گئے ابھی دوسری فیڈریشن ہماری ٹانگ کھینچے گی کہ یہ تو فیک فیڈریشن ہے یہاں پر یہ دو نمبر طریقے سے گئے ہیں مطلب یہاں پر یہ چیزیں زیادہ ہیں اگر ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ اگر یہ چیزیں ختم کر دے تو ہمارے جو پلئیرز ہیں نا وہ ورلڈ بھی بن سکتے ہیں مسٹر اولیمپیا بھی کھیل سکتے ہیں ان کے ہمارے پر ٹیلنٹ بہت ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں صرف میں اپنی بات نہیں کروں گا ان کے بہت سارے پاکستان میں ایسے پلئیر ہیں جن کو خالی سپورٹس کی ضرورت ہے جو سپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس خالی ابھی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایک تعبون کرے کہ ایک باڈی بنا دے خالی ایک باڈی ہو جس کے نیچے ساری فیڈریشنز بھی ہو یا سارے پلئیرز بھی ہو بلکل صحیح کہہ رہے ایک مرکزی فیڈریشن ہونی چاہیے جی جی بلکل سب ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ ایک باڈی بلڈر تیاری کرتا ہے وہ دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا ہوتا پکڑ کے اور اس طریقے سے شزاعت یہ بھی بتائیے یہ کتنا مہنگا شاک ہے کتنا مہنگا کھیل ہے یہ اگر ہم اس کو لے کے جلتے ہیں آپ نے کیونکہ ڈائٹ کا ذکر کیا اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت مہنگی ڈائٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کی اور بڑی توجہ طلب ڈائٹ ہوتی ہے اور آپ کو پروپر اس کے لیے ڈائٹ پلانس بھی چاہیے ہوتے ہیں پھر ان کو فالو کرانے کے لیے آپ کو انسٹرکٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں تو کتنا مہنگا سپورٹ ہے یہ کلنے کے لیے دیکھیں سب سے مہنگا سپورٹ تو ابھی پاکستان کے اندر پوری دنیا میں یہ ہی ہے اچھا یہ میں اپنے نہیں پاکستان کی نہیں کیا ہوں پوری دنیا کی بولوں سب سے مہنگا تریم سب سے مہنگا شاک ہے یہ کیونکہ دیکھیں سپورٹ کوئی بھی ہوتا ہے نا کرکٹ ہے اس میں آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے پاکستان میں تو ویسے بھی شزاعت انڈے اتنے مہنگے ہیں واقتی بپ ہوتے ہیں udے ڈی 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 ڈ اورچکن سے مہنگ نے کہا seminülی Stream ساکتان میں پاکستان میں raised 70kg کا حصے 5 درجان انڈے چھتا ہے preventing درجان انڈے چھتا ہے 5 dB پہن گر گیا آپ نے powистu fil اس پہن گیا یہ بھی کم ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے آپ نے آگے کس چامپنشپ کے لیے تیاری کرنی ہے یا آپ کر رہے ہیں نہیں انشاءاللہ یہ بس تھوڑا تھوڑا ریسٹ کریں گے کیونکہ آپ بھی دیکھیں تیاری تیاری پھر تھوڑا گھر کو بھی ٹائم دینا پڑتا فیملی بھی ہے سب کچھ ہے بچے ہیں تو ان کو بھی ذرا ٹائم کا ضرورت ہوتی ہے شزاد ہمیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کی جو ساری ڈیمانڈز ہیں وہ بلکل جائز ہیں حکومت کو ایک سنٹرل باڈی بنا کے سب ایتلیٹس کو اس کے نیچے لانا چاہیے اور ان کو بجٹ دینا چاہیے یہ قوم کے لیے کھیلتے ہیں ان کی سربراہی اور ان کی نگرانی ان کو گائیڈ لائن دینی جائی شزاد کوریشی باڈی بلنگ چیمپئن موجود تھے